ابھی دسمبر کے اندر یاترہ آئے گی ہمارے پردیس کانگریس کمیٹی کا کیاٹس ایڈوکٹ آسرا جی اور ہمارے منتری راملال جی اور پرموت بھائیہ جی اور سارے گری پانچ سال جنہیں گئے تھے تو وہ یاترہ میں بیٹھ کے لیے یاترہ کس دن کے سو میریز کر رہے ہیں کس دن کے سی کیا بیوستہ کر رہی ہیں اس کو تین دن تک انہوں نے اچھے طرح سے دیکھا تھا اور روٹ کا جہاں سوال ہے اس میں آپ کو راملال جی نے بتایا بھی تھا جب یہ جب پورا آئے تھے تو اس میں یہ ہے کہ جو کاری پیڑ کیونکہ لاکھوں آدمیوں ان کو چلنے کی ان کے واہنوں کو رکنے کی ان کے واہنوں کو چلنے کی وہ آپ کو چکے چھوڑ کہیں آپ پتلی روڑ پہ آتے جاؤں گے تو لوگ ماں ہی گئے کیونکہ جس طرح سے راجستان پردیس کے کانگریس کے کارکارتاؤں میں جو بھار جوڑوں پر یاترہ کا جو سرکھروس ہے اس کو دیکھتے ہوئے لاکھوں آدمیوں راہل گاندی جی کی آدھائی میں رہے گے اور سب سے زیادہ راستان کے اندر وہ یاترہ رہے گی 20-22 دن قریب یاترہ رہے گی تو اس یاترہ کا پوری ویوستہ کیونکہ کسی بار سے بھی ہمارے کانگریس کے کارکارتا ہے ان کو کوئی کسی چیز کی ایسویدہ نہیں ہو کسی تیرے کی ایسویدہ نہیں ہو اس لیے ہم بیٹھ کے اور چی طرح سے آم آدمی کے سویدہ ہو اس طریقے کا گھر چیز بنا کے اور چلدی جب یاترہ آئے گی تب آپ دیکھنا لاکھوں آدمی جو سرکسہ کے ساتھ میں پیدر چلیں گے اور راہل گاندی جی کا سندیش گاؤں ڈھانی کھیت اور کھلیاں تک پہنچانے کا سر لیکن راہستان میں کانگریس دو پاٹوں بٹی آرہی ہے بٹی نجر آرہی ہے اور راہل گاندی کی جو یاترہ ہمارے جو ویروڈیوں کی چال کا بار بار آپ کی پیشتن کر رہے ہیں کانگریس پارٹی اور کانگریس پریوار بہت بڑا پریوار ہیں اس پریوار کے انگرہ ہے یدی کو چھوٹی موٹی بات ہے تو یہ ہمارے اللہ کمان بیٹھ کے اس میں سوٹ آؤٹ کریں گے اس میں ویروڈیوں کو جانا ہے اس میں یہ باتہ کرنے کی ضرورت دیں گے آج کانگریس پارٹی سب سے پرانی پارٹی ہے کانگریس میں ہندوستان دیش کو جانا سوئی نہیں بن دی آج ہواہی جان بن رہا ہے دیش کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے تو کانگریس پارٹی امیسا ایک اچھے سوچ اور بیچار سے آگے بڑھ رہی ہے کانگریس کے جوڑا باکارے کرتا اسی سدھانتوں کو آگے لے کے چل رہا ہے تو اس میں ویروڈیوں کو چلتا کرنے کی چلتا ہے سب دوڈی صاحب کے جو لیور تھے آپ کے وہ کیا نرم پڑ گئے ہیں کیا ایسا بار باجت ہوتی ہے ایروڈیوں پہ تو میرے تیور ویسے ہی ہیں اور پارٹی کے اندر میرا جو سسٹم ہے میرا جو سوچ ہے میرا بچار میں گاؤں گانی خیل سے جوڑا وہ آدمی اور میں نے ہمیسا اس گاؤں کے چوپال میں بیٹھ کر ان گریب پریواروں کو بیچ میں کسان کے بیچ میں اس گرامین کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے ایک بہت اچھے بات آگا ان میں انچے چرچا کرتی اور ان کے سمشیاؤں کو ہم نے نرکن کے لئے سمشیاؤں کو سمہ رہتے سمادان کے لئے میں نے پوری کوسس کر رہی ہے اور جب تک ان سمشیاؤں کو سمادان نہیں ہوا ہے تب تک میں چین سے بیٹھا لے گا کیونکہ میں پردان بھی رہا چکا میں نے میری راز دے تھی اس پنچائت راز سے سروعات ہوئی تھی اس گاؤں کے چوپال سے سروعات ہوئی تھی پنچائت راز سے سروعات ہوئی میں ہر طریقے سے اس گاؤں ڈھانی کو سہر کسپے کو اچھے طرح سے چانتا میں پردان رہا میں پرموک رہا میں نے جو ہندوستان کا راج چلتا ہے پارلیمنٹ میں ایک شانسل کو لکھا پر کیا میں لے رہا تو ہر طریقے سے میں نے ہر جگہ جان کے اور جنتہ کے بھلے کے لیے اور جنتہ کو آگے بڑھانے میں جنتہ کے بھکاس کے لئے ہم نے آمیسا کوشش کر رہی ہے